بسم اللہ الحمدلہ رب العالمین اللہم صلی اللہ محمد و علیہ محمد معزز عواتین حضرات میں آپ سے محاطب ہوں بڑا دیر سے بڑی دیر بڑی دیر سے سوچ رہا تھا کہ میں کچھ نہ کچھ ریکارڈ کر رہا تھا جو مولا عیسیٰ صاحب سے ان کی جوتیوں بیٹھ کے کوئی تھوڑا بوسی کھا اٹھائیس سال میں بیٹھا ان کی جوتیوں میں کچھ نہ کچھ کنوے کرنا چاہیے اپنے بہنوں کو بھائیوں کو سامنے روحام کو تو اس حصے میں آپ سے محاطبوں کوئی نہ کوئی چیز کوئی صلاح ہے کوئی ایسے حدیث جو ان لوگوں نے چھپا رکھی ہے جو یہ بیان نہیں کرتے یہ کیونکہ مسئلہ کے اڑے آ جاتی ہے مسئلہ کے درمیان یہ دیوار بن جاتی ہے تو میں ان کو بیان کروں تو اس حصے میں سلسلہ شروع کرنے والا ہوں تو آپ رحمائی فرمائیں اور فیڈ بیک دیں اور مجھے میری کمی پتائی بھی رشان دیں فرمائیں میں آپ کا بڑا شکر ہزار ہوں گا تو یہ چھوٹا سا سلسلہ شروع کرنا ہے تو دعا کریں کہ میں احسن طریقے سے بیان کروں کیونکہ ابھی نیان ہے میں سٹارٹ ہو رہا ہوں تو مجھے آپ کی رحمائی کی ضرورت ہے دعا کریں میری زبان میرا ساتھ دیتی رہے میرا علم میرا ساتھ دیتا رہے میرا ذہن چل پڑے میں نے پندرہ سال پہلے یہ چیز شروع کر دی نہیں تھی لیکن کوئی ایسے حالات پیدا ہوئے اب بھی ہیں لیکن اب میں کہتا ہوں جو بھی جیسے بھی حالات ہیں مقابلہ کرو اور کچھ نہ کچھ بیان کرو تو میں دوسروں سے ہٹ کر بیان کروں گا انشاءاللہ کچھ بھی ہوئے جو کوئی چیز کی کمی رہ گئی ہے یا کسی کی طرف کسی کا دھیان نہیں گیا میں وہ آپ کو ریکارڈ کروں میں وہ آپ کو بتاؤں وہ چیزیں آپ کو آپ کے علم میں لاؤں آپ کے تیربے میں لاؤں جو لوگ بھول چکے ہیں جن جو تعلیمات کو بھول چکے ہیں اس طرف آپ کی توجہ ضرور کر رہا ہوں یہ میں چھوٹا سائے کہ آپ کو پیغام دے رہا ہوں تو آپ اس کو پسند کرمائیں تو بتاویجئے گا کہ میں سلسلہ جائے رکھوں اور انشاءاللہ وہ جائے رکھنا پڑنا اگر نہ بھی آپ چاہیں گے تو پھر بھی میں جائے رکھوں گا اس کو تو آہستہ آہستہ لوگ پسند کرنے لگ جائیں گے شروع شروع میں کوئی چیزیں پسند نہیں آتی تو ابھی چھوٹ میرے پر انسٹرومنٹس نہیں ہیں تو اتنی سہولیات نہیں ہیں میرے پاس لیکن پھر بھی میں میکس میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بہتر سے بہتر جو ہے نا وہ چیز کوئی علم یا کوئی مشاہدات میں بیان کروں جو زندگی میں سیکھے ہیں دیکھے ہیں کوئی طرح بات جو زندگی میں حاصل کیا ہے وہ میں آپ کو بیان کروں تو حاصل تو یہی کیا کہ زندگی نا پائدہ رہا ہے یہی مولنک ساکھ صاحب رمچلالہ کہتے رہتے تھے کہ ٹائم تیزے سے گزر رہا ہے دیکھے ہیں میں یہ اب شروع ہوں مجھے ہی دو تی منٹ ہو گئے وہ تیزے یہ ٹائم دوبارہ نہیں آنا تو میں نے مولنک ساکھ صاحب سے وہ یہی سکھی ہے فکر آخرت میں سکھی ہے یہ بندے کے پاس حالی حال ہے کل جو ہے وہ جا چکی ہے جو آنے والی کل ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں کہ وہ آئے یا نہ آئے بندے کے پاس حالی حال ہے اس میں کچھ وہ نکیاں کمالے کچھ حاصل کر لے کام آئیں گی زندگی تو ختم ہو جانی ہے ایک دن جو مرضی کر لو جو مرضی کھا لو جو مرضی پہن لو جو مرضی کر لو یہ تو ختم ہو جانی ہے اللہ کے پاس پیشی ہماری ہونی ہونی ہے یہ یونیورسل ٹوت ہے بڑے دنی میں آئے ہیں بہت لوگ چلے گئے ہیں تو یہی شکھا تو یہ وہ کہتے ہوتے تھے کہ علم یہی ہے کن کلیا کیوں کلیا کدر جانا یہ مولان صاحب کہتے ہوتے تھے کہ یہ علم ہے کن کلیا کیوں کلیا کدر جانا اصل میں علم یہ ہے تو یہی زیادہ بڑے بڑے کتابیں پڑھنا ہے کہ میں آپ کو نہیں درقیق دلاؤں گا موسر موسر چیزیں بیچ میں سے نکال کے گوھر نایاب پشتے نکال کے تو آپ میرے سے میرا سپورٹ کیجئے کائنڈلی اور آپ اپنے آپ کو بہت سا خیار رکھئے گا اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو مجھے ہاتھ بات کہنے کی تفیقتہ فرمائے علمی بات کہنے کی تفیقتہ فرمائے دوسروں میں تنقید سے بچائے اور صحیح رفاظ بری زبان ادا کرنے کے لئے تفیقتہ فرمائے سبحانہ ربکہ ربیلززتی اما یسکون و سلام والمسلیم والحمدللہ ربی اللہ